السلام علیکم ناظرین ٹی ٹوئنٹی والگاب دو آزار اکیس کے لیے پاکستان کرکٹیم میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو مکمل ت Pare Pilizer بتانے والا ہوں شرجیل خان سمیت پاکستان کرکٹیم میں ٹی ٹوئنٹی والگاب دو آزار اکیس کے لیے پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں تمام تر رپورٹ اس ویڈیو کے اندر کیونکہ دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس ہر حال میں جیتنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے بھور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تحصیل دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس سترہ اکٹوبر سے شروع ہونا ہے اور نومبر تک کھیلا جانا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو مکمل ریپورٹ بتانے میں دوستو ان میں پہلی تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں دوستو پہلی تبدیلی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے بات شردیل خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں لازمی واپس الائے جائے گا کیونکہ شردیل خان پاکستان کرکٹ ٹیم میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے لیے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر پر احمل لیگ میں شاندار بیٹنگ کی تھی ایک سو اکتالیس رنز بنائے تھے جن میں بارہ چوکے اور بارہ چھکے شامل تھے شردیل خان کی بیٹنگ میں اگر دوسری تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں دوستو دوسری تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے بہت اچھے ٹیلنٹ کھلاری حیدر علی حیدر علی کے اوپر زیادہ توجہ دے کر حیدر علی کو بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس لائے جا سکتا ہے اگر تیسری تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تیسری تبدیلی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت ہی اہم تبدیلی ہونے والی ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ وہاو بریاز کو بہت دنوں سے پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا جارا جس کی وجہ سے وہاو بریاز کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا